بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حالیہ سروے انتخابات کے حوالے سے سامنے آیا ہے اور یہ مختلف جگہوں پر چھپ رہا ہے جنگ جیہ نے اس کو چھاپا ہے اور اس میں پوچھا گیا ہے انتخابات کے حوالے سے یہ بہت دلچسپ ہے اور اس میں لوگوں کیا رائے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس طرح سے ایک سروے ایک پول جو اسامہ غازی ٹوپ چینل ہے اس کی فیملی کی دران سبسکرائبرز کے درمیان بھی ہو جائے گا سروے اس کی ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے اور مغربی دنیا میں تو بہت زیادہ اور وہاں پر کہا جاتا ہے مختلف ادارے چاہے وہ اخبارات ہوں میڈیا ہوسز دیگر اور اس کے لئے انڈیپینڈنٹ آرگنیزیشن سب سروے کرواتے ہیں اور یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سروے کس کا کتنا زیادہ ایکوریٹ آیا مختلف جگہوں پر ہوتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کتنے لوگوں سے کیا کس علاقے میں کیا اور کتنے لوگوں کی کیا رائے تھی کہ جی وہ کس کو ووٹ کریں گے تو اس طرح سے سروے کیا جاتا ہے مختلف سروے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یا کہ آپ اچیومنٹ سب سے بڑی کیا سمجھتے ہیں حکومت کی اس طرح سے ہوتے ہیں سروے تو یہ سروے ہے جناب ووٹ کے حوالے سے اور آئی پورٹ کہا جا رہا ہے جی اس نے سروے کروایا ہے جو چھاپا گیا ہے اس میں بہت سے دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں حقائق کہلیں فگرز کہلیں وہ سامنے آئے ہیں کیونکہ یہ بہرحال سروے سروے ہوتا ہے لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے حتیٰ کہ پاکستان میں بھی اگر صحیح سروے کروایا جائے تو کافی حد تک آپ کو پیشگوئی مل جاتی ہے کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتخابات قبل از وقت ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف میں سخت مقابلے کی توقع ہے اچھا تحریک انصاف کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کو تو اب کوئی ووٹی نہیں دے گا اتنی مہنگائی ہوگی یا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھئے کہ سروے میں نظر آ رہا ہے کہ سخت مقابلہ ہوگا اور جہاں تک بات ہے مہنگائی کی شیخ رشید صاحب اور حیران کن طور پر وریز غٹک صاحب جن کا یہ بات بیان سامنے آیا کہ عمران خان صاحب سے کچھ تلخ کلامی ہو گئی اور یہ سب کچھ انہوں نے جلسے میں جس طرح سے عمران خان کی تعریف کیا وہ تو کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف جیتے گی اور مہنگائی جلد کم ہونے والی ہے یہ بھی انہوں نے کہہ دیا شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں اپریل کے بعد کی کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپریل کے بعد اگر واقعی مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو پھر تو اور زیادہ مقبولیت بڑھ سکتی ہے تحریک انصاف کی سروے یہ کہہ رہا ہے جی کہ 29 فیصد پاکستانیوں نے وقت سے پہلے انتخابات کی صورت میں پاکستان مسلمی قنون کو جبکہ 28 فیصد نے پاکستان تحریک انصاف کو پہلی چوائز قرار دیا یعنی صرف ایک فیصد کا فرق ہے اچھا اس میں ہے قبل از وقت انتخابات کی بات ہو رہی ہے لیکن اس سے رجحان تو پتہ لگی جاتا ہے لیکن قبل از وقت انتخابات کی گنجائش یا امکانات کتنے ہیں اس پر اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے وہ خبر بھی سامنے آگئی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اب جب منی بجٹ پاس ہو گیا ہے تو جو تحریک عدم اعتباد کی بات ہو رہی تھی تو شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے درمیان اب یہ تیپ آیا ہے کہ عدم اعتباد کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پورا زور لگایا کہ منی بجٹ اپنی پاس رہنے دیں گے اور یہ ٹیسٹ کیس تھا اگر یہ منی بجٹ پاس ہونے سے روک لیتے تو پھر یقینا یہ عدم اعتباد کا سوچتے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر ویسی شرمندگی ہوگی اس میں ہم منی بجٹ نہیں رکوا سکے تو طریقہ عدم اعتباد میں کہاں کامیاب ہوں گے تو لہٰذا اب سوچا جا رہا ہے کہ باہر نکلتے ہیں اور لانگ مارچ اور اس سے پہلے فروری میں جل سے جلوس اس طرح سے کریں گے اور پھر مولانا کس شہر سے نکلیں گے کس طرح سے آگے ہیں گے وہ فیصلہ بعد میں ہوگا تو مارچ کا جو ہے پلان وہ ابھی فی الحال نظر آ رہا ہے تو ان ہاؤس تبدیلی طریقہ عدم اعتباد وہ سارا فارغ ہو گیا شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھی مچلیوں کی طرح پھر رہے ہیں کوئی نہاؤس تبدیلی نہیں آنی عمران خان پانچ سال پورے کریں گے اور اپریل کے بعد میں گائی کم ہو جائے گی اچھا جناب اب دیکھئے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انتیس فیصد پاکستانیوں نے کہا ہے کہ مسلمی نون کو جبکہ اٹھائیس فیصد نے پاکستان طریقہ انصاف کو پہلی چوئیس قرار دیا یہ صرف ایک فیصد کا فرق ہے بہرحال اس میں طریقہ انصاف پیچھے ہے پندرہ فیصد نے پاکستان پیپلز پارٹی کو وڈ دینے کا ارادہ ظاہر کیا پندرہ فیصد اب کس کس کی مقبولیت بڑی ہے اور کس کی کم ہوئی ہے آئی پور کے حالیہ سروی کے مطابق صبح اسمبلی کے انتخابات کے لیے پنجاب میں چھالیس فیصد نے نون لگ سندھ میں چوالیس فیصد نے پیپلز پارٹی کیپی کے میں چوالیس فیصد نے پی ٹی آئے کو جبکہ بلوچستان میں بیس فیصد نے حکمران جماعت بلوچستان آمان پارٹی کو وڈ دینے کی بات کی اب یعنی جہاں اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف سخت مقابلہ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف اور مسلمنگ نون میں اوورال لیکن پنجاب میں نون لگ بہت آگے نظر آ رہی ہے چیالیس فیصد کے ساتھ جبکہ کیپی میں تحریک انصاف آ گیا حکومت میں ہوتے ہوئے نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا سوائے ایک دفعہ کے کہ خیبر پختون خواہ نے کبھی دوسری دفعہ کسی حکومت کو الیکشن کیا ہوئے نہیں ایک دفعہ کوئی حکومت میں آیا تو پانچ سال پورے کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ووٹ کبھی نہیں دیا خیبر پختون خواہ کے لوگوں نے کسی اور کو موقع دیا صرف یہ تحریک انصاف نے دوزار تیرہ میں الیکشن جیتا خیبر پختون خواہ میں اور پھر دوزار اٹھارہ میں بھی جیتا اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو بھی ایک جماعت آتی تھی اگلی دفعہ پھر لوگ دوسری کو ووٹ کرتے تھے تو جناب بلو جستان آمی پارٹی جو ہے وہ تو بڑی غیر مقبول نظر آ رہی ہے صرف بیس فیصد کہہ رہے ہیں جی وہ بلو جستان میں اس کو ووٹ دیں گے اچھا اور چوالیس فیصد پیپلز پارٹی کے ہیں جناب یہ سندھ میں یہ بھی خوب ہے اور دوزار اٹھارہ کا جو موازنہ کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت میں چار فیصد کمی دیکھی گئی ہے جبکہ اسی عرصے میں پاکستان مسلمی قنون اپنی مقبولیت میں پانچ فیصد کا اضافہ کر سکی ہے تو یہ پہلے بھی سروے دوزار اٹھارہ کا اس میں جب دیکھا گیا تو وہ تو پھر درست ثابت ہوا کہ دیکھیں آپ چار فیصد اگر پی ٹی آئی لیکن وہ بھی کلوز نظر آ رہا تھا اس کا مطلب ہے تو پی ٹی آئی کی مقبولیت میں چار فیصد کمی ہوئی ہے جبکہ پانچ فیصد نون لیگ کی مقبولیت بڑی ہے تو پانچ فیصد بڑھ کے بھی ایک پوائنٹ آگے آئی ہے مسلمی قنون اور چار فیصد مقبولیت کھوئی ہے تحریک انصاف میں تو صرف ایک پوائنٹ پیچھے ہے مسلمی قنون سے تحریک انصاف اس وقت تو پھر تو یہ سروے کافی ہے تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ درست ہے پچھلی فہ دوزار اٹھارہ میں انہوں نے صحیح پریڈکٹ کیا تھا اور واقعی کلوز مارجن تھا تو اب یہ کہہ رہے ہیں قبل از وقت انتخابات یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے قبل از وقت انتخابات اچھا سروے کے مطابق پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں دو فیصد اضافہ ہوا ہے تو جناب یہ ہے اس میں دلچسپ بات باز لوگ پیپلز پارٹی کچھ سمجھتے نہیں تو اس کی مقبولیت میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے اچھا حرون رشید صاحب سینئر صافی ہیں ہمارے بڑے محترم انہوں نے بات یہ کہی ہے کہ پی ٹی آئے میں ناراضی حکومت غیر مقبول ہو رہی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف سروے ہیں ایک طرف حرون رشید صاحب کی خبر ہے تجزیہ ہے پیش گوئی ہے لیکن انہوں نے جو اندر کی بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے عمران پنجاب کے خلاف کیس تیار کر رکھے ہیں انہوں نے پہلی کیس تیار کی ہوئے کیس کا تیار ہونے ہے جناب آپ دیکھئے مسلم لیگ نون تو بعد میں آئے گی تحریک انصاف کے اپنے ارکان کا سن لیں امینے ہیں نور عالم خان صاحب ویسے میں امتا دوں انہوں نے نون لیگ کے عشائیہ میں بھی شرکت کی تھی شیخ علیہ السگر صاحب کے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی نور عالم خان صاحب نے کہا امینے ہیں ویسے کہ جی اب میں طریق انصاف سے تو کبھی نہیں الیکشن لڑوں گا اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بہنوئی کی سپورٹ کی یعنی پارٹی کے مخالف وہ کھڑے ہوئے تھے ان کی سپورٹ کی اور یہ خود کہتے ہیں جی مجھ پر الزام لگا پیسے لے کر میں نے سپورٹ کی بڑا بہودہ الزام ہے رحان السلام اللہ صاحب ان کے حق میں بڑا بولے خیر تو اب انہوں نے اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے رکن قومی سمبلی نور عالم نے کہا ہے کہ جی پہلی دو تین جو سمجھیں ہیں کتارے ہیں یعنی آگے جو سیٹ پہ بیٹھتے ہیں جن میں پرائم منسٹر بھی ہیں عمران خان صاحب ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے جی تو ان کو لگ پتا جائے گا حالات بڑے ٹھیک ہو جائیں گے یہ کیا سمجھتے ہیں پیچھے والوں کو نہیں بولنے دیتے پنور عالم خان صاحب اس طرح کی شکایتیں کر رہے ہیں کہ جی بائیس بس گھنٹے پیشاور میں لوٹ شیڈنگ ہے صرف سواد کو دیکھا جائے گا سوابی کو دیکھا جائے گا کیا میاں والی کو دیکھا جائے گا یعنی عمران خان صاحب پر تنز کر رہے ہیں صرف انہی زلوں میں ترقیہ ان کو دیکھا جائے گا پیشاور کا کوئی والی وارث نہیں ہے اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے تو یہ جناب اپنے بھی تنقید کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ دلچسپ چیز ہے لیکن پریز خٹک صاحب لگتا ہے نرازگی بھول گئے ہیں اور انہوں نے تعریفوں کے پل باندھی ہیں اور کہنے جی اگلی حکومت بھی تحریک انصاف کی ہوگی وہ تو اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں پریز خٹک صاحب نرازگی کے بعد لیکن آپ کا کیا خیال ہے اگر تو یہ دعویٰ درست ہوتے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے تو پھر تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ واقعی تحریک انصاف کا دوہزار تیس کے الیکشن میں بہت بڑا چانس ہے قبل افضل انتخابات آج اگر ہوتے ہیں تو پھر تو بلدیاتی الیکشن جو خبر پختون کھا کے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا لیکن اگر مہنگائی پر کنٹرول کر لیا تحریک انصاف میں اور ڈیویلپمنٹ انڈیشنلائزیشن سی پیک یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا تو پھر یقیناً تحریک انصاف کا گراف کافی اوپر جا سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ